صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلو اللہ علیہ وسلم بیماروں کی مزاج پرسی کرتے تھے اور جنازوں کے ساتھ جاتے تھے یہ میرے آقا صلو اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بیان کی گئی بیماروں کی مزاج پرسی اور جنازوں کے ساتھ جانا یہاں تک میرے کتابیں پڑھاتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری آقا میں تکلیف تھی اس پر بھی میرے آقا صلو اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تھا کسی کتا اچھا لگتا ہے آپ کسی کو پوچھیں کیا ہو گئے آپ کو بات ہو گئے تھے کہ انگلی پہ چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے کوئی ایسا مطلب اس کا تکلیف یا اس کا درد یا اس کا پرابلم سامنے ہوتا ہے اگر آپ اس کو خیالے کہہ لے گئے کیا ہو گئے آپ کو اس کو مزا آ جائے گا اس کو خوشی ہوگی یاد رکھیں فرائز کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کو خوش کرنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اجتماعی طور پر رہا کرتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ رہا کرتے تھے آپ دیکھیں یہاں تک آگے حدیث میں کہ غلام کی دعوت قبول فرما لیتے تھے یعنی اگر کوئی دعوت دینا چاہتا ہے اور وہ دعوت اپنے غلام کے ذریعے کہتا ہے کہ جاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دو تو غلام آ کر کسی کی دعوت دیتا ہے تب بھی میرے آقا قبول فرما لیا کرتے تھے توازو انکساری اس قدر اور انشاءت ہوتا ہے اور دراز گوش جس کو ہم عام ہماری زبان میں گھدہ بھی کہتے ہیں اور دراز گوش پر سوار ہوتے تھے میں نے خیبر کے روز دیکھا کہ آپ ایک گدے پر سوار تھے جس کی مہار پوست خجور کی تھی یعنی یہ کمال درجے کی انکساری آجزی اور توازو کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی جس کو ہم اپنے طور پر معمولی سواری کہتے ہیں اور خصوصا جبکہ اس کی لگام خجور کے پوست کی ہو تو یہ بہت ہی معمولی سمجھی جاتی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح خیبر ہیں مگر ایسی معمولی سواری پر سوار ہیں جس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی شان و شوکت سلطنت حضور کے قلب پاک کو نہ بدل سکی سب کو دنیا بدلتی ہے مگر میرے آقا نے دنیا کو بدل دیا خود دنیا سے نہ بدلے بدلنے آئے تھے یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے ہیں یہی تو گرتے پرتوں کو اٹھانے آئے ہیں کتنا پیارا مدنی پول ہے کہ سب کو دنیا بدلتی ہے مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کو بدلنے تشریف علائے تھے اور کیسا بدلا ایسا بدلا کہ ایک دوسری کے خون کے پیاسوں کو ایک دوسری کے خون کا محافظ بنا دیا بلکل پورا ایک نساب زندگی عطا فرما دیا تو نہ کھول کر بیان کیا گیا ہے ہم کو ہم جانتے سمجھتے نہیں ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے یہ عدابی ابھی دیکھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی مزاج پرسی فرمایا کرتے جنازوں کے ساتھ جاتے تھے غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے آپ بھی نیت کر لیجئے مچھے اور پیارے اسلامی بھائیو بیماروں کی بیمار پرسی بھی کیا کریں گے اور جنازوں میں بھی شرکت کی نیت کر لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم